ہیلو ایوریون آپ سبھی گارٹنگ لوگرز کا میرے چینل میں سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گزانیا پلانٹ کی ریپورٹنگ اب کس طرح کی سوائل میں سے لگائیں جس سے یہ اس کی گروہ اچھی ہو اور کافی دنوں تک یہ آپ کے پاس بنا رہے میرے پاس نورملی گزانیا پورے سال بھی رہا ہے تو میں کس طرح کی پورٹنگ سوائل مکس بناتی ہوں اور اس کے ساتھ آپ اس کی کیا کیئر کریں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے بات کروں گی پورٹنگ سوائل مکسٹر کی تو میں نے اس میں لیا ہے گارڈن سوائل ایک بھاگ ایک بھاگ سینڈ اور اس میں ایک بھاگ ملایا ہے کمپوسٹ کیونکہ گزانیا بہت ہیوی فلارنگ کرتا ہے تو آپ آدھے سے ایک بھاگ تک کمپوسٹ اس میں ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے فنجی سائیڈ اور دو مٹھی قریب نیم کھلی اور اس میں دیا ہے دو مٹھی قریب بون میل پاوڈر تو یہ ہے اس کی پورٹنگ سوائل کا پرفیکٹ مکسٹر اگر آپ اس طرح کی پورٹنگ سوائل میں سے لگائیں گے تو دیکھیں گے آپ کے پاس گزانیا آرام سے مئی تک اس میں فلارنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور تھوڑی سی کی عرصے سے پورے سال کے لیے بچا بھی سکتے ہیں لاسٹ یئر کا میرا بچا ہوا جو گزانیا ہے میں اس کو بھی آپ کو دکھاؤں گی اس میں بھی بڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو اب بات کروں گی میں پورٹ سیلیکشن کی تو آپ گزانیا کو 6 سے 9 انچ کے پورٹ میں لگا سکتے ہیں اس کی روٹس زیادہ ڈیپ نہیں جاتی ہیں آپ ایسے پلانٹر میں لگائی ہیں جو چوڑا ہو تو اسے بہت جلدی گزانیا کور کر لے گا گزانیا ہنگنگ باسکٹ کے لیے بیسٹ آپشن ہے تو میں آج ایک ایسے اپنی چھوٹی سی بالٹی میں لگانے جا رہی ہوں جس سے میں بعد میں ایسے ہنگنگ باسکٹ کی طرح یوز کروں گی تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جروری نہیں ہے آپ ہنگ کرنے کے لیے ہنگنگ باسکٹ پلانٹر ہی کھری دیں کچھ بھی آپ اس طرح سے انوویٹیب کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے پلانٹر جب ریپورٹنگ کے سمیں میں نے اسے پولی بیک سے نکالا ہے اس کے پاس چاروں طرف سے اس کی جتنی بھی سوائل ہے اسے ہٹا کے بس روٹ بول کے پاس میں اسے ڈیمیج نہیں کروں گی تو یہ کیا ہوگا یہ اس کو کسی بھی طرح کا شوق نہیں آئے گا اس کی تھوڑی سی جو روٹس ہیں وہ دکھائی دینے لگی ہیں اور وہ اب میرے پلانٹر میں مٹھی کو پکڑ لیں گے اور یہ بدہ آؤٹ شوق میں آئے میرے پلانٹر میں گروت کرنے لگے گا تو آپ اس طرح سے ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ساری سوائل ریموف کر کے بھی اسے ریپورٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نورملی اسی طرح سے ریپورٹ کرتی ہوں اگر کوئی بھی پلانٹ اگر نیٹ جو نیٹ واسکٹ میں جو پلانٹ لگے آتے ہیں اس کی ہی میں نورملی ساری سوائل ریپورٹ کرتی ہوں نورملی میں ساری سوائل اس طرح سے روٹ بول ڈیمیج نہیں کرتی ہوں تو پلانٹ جو ہوتا ہے اتنا ہمارا شوق میں نہیں آتا ہے اور اب اچھی طرح سے دبا کے آپ اپنے پاٹ کو فل کیجئے اس میں ائر پاکٹ نہ رہے پلانٹر کو اچھی طرح سے ٹیپ کرتے رہیے اور اس کے بعد میں اس میں پانی دوں گی پانی میں اپسام سال گھول کے ہی اس میں دوں گی فرس ٹائم کیونکہ میں نے اسے آج ریپورٹ کیا ہے تو اسے میں ایسی جگہ پہ اب رکھوں گی جہاں اسے دن میں صرف دو سے تین گھنٹے کی دھوپ ملے اسے پورے شیڈ میں بھی نہیں رکھوں گی کیونکہ میں نے پورا روٹ بولڈ ڈسٹرپ نہیں کیا ہے اور نہ ہی پورے دن کی دھوپ میں تو میں اپنے چھت کے اس کونے میں رکھوں گی جہاں اسے دو تین گھنٹے کی دھوپ ملے اور پھر تین گھنٹے کے بعد میں اس کا جگہ چینج کر دوں گی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گزانیا کی کیئر ٹیپس آپ کیا کیا کیئر کریں کہ آپ کے پاس گزانیا پورے سال تک بنا رہے گزانیا کو جو فول ہے وہ صبح کے ٹائم پہ ہی کھلتا ہے اور شام کے ٹائم پہ مور جا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیئر ٹیپس میں میں سن لائٹ کی بات کروں گی جیسے میں شام کے ٹائم پہ ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں تو اس کے یہ جو ابھی جو فول ہے یہ تھوڑے تھوڑے سے ابھی بند ہونے لگے ہیں شام کے ٹائم پہ اس کا فول بند ہو جاتا ہے تو گزانیا کو آپ ایسی جگہ پہ رکھئے جہاں اسے پورے دن کی دھوپ ملے مارننگ میں صبح سے لے کے شام تک اس پہ دھوپ پڑے اور سیکنڈ ہو گیا اس کو پانی دینے کا تو پانی آپ تب ہی دیجئے جب آپ کو اس کی سوائل ڈرائی دکھائی دیں لیکن موششر بنا کے رکھئے گا یہ نہیں کہ اس کا سوائل اگدم ڈرائی چھوڑ دیں اب بات کروں انفیسٹیشن کی تو گزانیا میں نورملی ملی بک کا ٹیک اب دیکھ سکتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم پہ آپ چیٹیوں کا آنا جانا چیک کیجئے اور نیم آئل کا سپری کرتے رہیے یہ دیکھئے اس پہ مجھے چیٹیاں نجر آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں اس میں خات دینے کی کیونکہ ونٹر کے سبھی جتنے پی سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں وہ ہیوی فلائرنگ کرتے ہیں تو ہر پندرہ دن کے اندر آپ لیکویڈ فرٹیلائزر اپنے پودے کو دیتے رہیے ہیوی فلائرنگ پانے کے لیے اور جتنے بھی سپینٹ فلائر یا مرجھائے ہوئے فول ہوں اس کی ڈیڈ ہڈنگ جرور کرتے رہیے تو آپ کا جو گزانیا کا پودا ہے وہ فولوں سے بھر جائے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے تھینکیو سو مچ ہیپی گارڈنگ ٹو آل اف یو پلیز لائک شیئر اور سبسکر میرے چینل